تہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے جو مدنی زندگی میں ہمیں نمبر آتا ہے ابتدائی بکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے شادی کے بعد سہولتیں تھیں اس لیے کہ وہ بہت نولتمند مالدار فاتون تھیں لیکن مدنی دور میں یہ جو اصل آپ کے یوں سمجھئے کہ دنیاوی اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موثوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا وہ تو مدنی دور ہے اگر دنیا کے اعتبار سے اس صلاح کا احتمال کیا جائے اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے جو اس کا ہمیں صلی اللہ متحرہ کے اندر بھی ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور برویشی کی زندگی اختیار کی اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت عبو بطی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی بالکل اقت سے کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہوتا تو وہ صحابہ اکرام میں سے علماء اور سقہان میں بھی سوٹی کہ جو ہے ان میں ان کا شمار ہے حضرت علی ان میں ہے حضرت عائشہ ان میں ہے مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں ان میں حضرت عمر ہے پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو لقشہ تھا حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی لقشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا کل پانچ سوالیس احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بڑھنی ہیں لیکن جو خاص بات موک کرنے کی ہے کہ ان سے جو عجلہ صحابہ ہیں جلل قدر صحابہ حضرت عثمان نے ان سے روایت کی حضرت علی نے ان سے روایت کی حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی عبدالنعمان ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن مسعود حضرت عبو زر عمر ابن عباسہ اور ان کے دیکھے خود حضرت عمر کے صاحب زادہ عبداللہ ابن عباس ابن زبیر انس ابو حریرہ اور عمر ابن العاق ابو موسیٰ اشری یہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی بات سمجھ بھی جے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صوبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے تو بات کنی ہے باتی صحابہ اوکر موجود نہیں ہے تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں یہ نہیں کہ صحابہ سے صرف تابعی روایت کرے گا بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو رابع ہیں حضور سے براہ راست کھنی اور وہ صحابی کے جو اس محثل میں نہیں تھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ سے روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محثل میں تھے جنہوں نے وہ انفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کم سنے دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے زمن میں جو حضور کی دعا منفول ہے ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر صیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوگی ان میں آپ کے سننے میں آئی ہوگی ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن لیں پہلی روایات امام ترمزی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما ان میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم عزل اسلام بے احد بے حاضر رجلین علیت بے عمر بن الخطاب اور بے عدی جہل بن حشام اور اسی روایت کو سبرانی میں حضرت ابن مسعود اور حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا وہاں کہ یہ تین روایتیں ہیں لیکن یہ کہ سنرک شبار سے جو امام ترمزی کی روایت سے وہ چونکہ اوچھی ہے لہذا مطل اس کا دیا ہے باقی یہ روایت جو ہے سبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت عناس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت اتا فرمائے کون ہیں وہ دو اشخاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام ابو جہل اس کی اثر میں قرنیت ہے اسلام اس کا عمر تھا یہ عمر ہے وہ عمر ہے وہ آئے گا اس میں لیکن وہ عمرو نہیں ہے بلکہ عمر ہے یہ عمر بن حشام تھا میں اس سے پہلے بیان کر سکھا ہوں کہ حضور نے ان دولوں کو تین سامنے رکھا یہ ذہن میں رکھئے اس کو میں حضرت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اور ساکھ کے اعتبار سے سجاعت مہادری جس چیز کو تطریم کر لے پھر اس کے لئے گردن کٹوانے کے لئے سیار ہو جانا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تطریم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے تیسے ہی رہتے ہیں بچ مچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے اسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں اتحب سجاعت کے ساتھ دیتے ہیں ایک میں لوگ ہوتے ہیں جو بات قرول کر لے پھر ہر سے بعد آ بعد اب گردن بھی کٹنا جیں گے جان دے جیں گے تن اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں اس نے بھی گردن کٹنا بھی مل فیل اپنے اس دین باطل کے لئے اور اس کی جو وہ کیسیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سمتوکے ہیں کہ جب گردن کٹی جا رہا ہے اسی طرح اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیتے سے گردن کٹنا تاکے جب اس کو اب تم رکھو کہاو کسی میزے کے اوپر تو اوٹی نظر آئے معلوم ہے کسی سردار کی گردن تو یہ نزاز حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے نزاز یہی تھا پہلوان آدمی تھے تو کاس کے میلوں میں شہدوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کچھتیاں کیا کرتے تھے اور یہ امتداز بھی حضرت عالی ربی اللہ تعالیٰ میں اہمی نظر آتا ہے کہ وہ شجاہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے یہی امتداز حضرت عمر کی شخصیت میں ہوئے انتہائی شجاہ بہادل میدان کے مرد کچھتیاں لڑنے والے مقابلہ کرنے والے اور پھر یہ کے بہت بڑے ماہر انصاف یہ بہت بڑا عائل تھا اس وقت بہت بڑے ناقب اور جو اشعار کن کے محاصر ہیں ان کو پرخنے والے اس کے بارے میں رائے دینے والے اور فوقہانے کے پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلومی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تماموں کا معلوم ہے کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو عذر ملشم صحیح تو تیسے کے بار سے ابو جہل پیت پہلوں سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا اور سورہ علق یہ ہے قرآن مجید کے ایسے پارے میں جس کے شروع میں پانچ آئیتیں وہ ہیں جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبر باتا ہے اگر یہی شخص کہیں اسلام میں آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر سانی ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوئی کے انداز کی اچھی شخصیت بھی ہوتی ہے تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہ آپ نے سنی ہوگی اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں گے اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو روایت کیا ہے اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی عوصت میں تو یہ لائے ہیں حضرت ابو مطر سے روایت کر کے اور اپنی قبیر جو ہے موجب القبیر اس میں یہ حدیث چوبان کی حضیت سے آئی ہے اس کے الفاظ سنیے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم انلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال اللہم آئیز الاسلام اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس لئے امارہ علماء حضرت عمر کے لئے لفظ استعمال کیا چلتے ہیں مراب رسول جن کے لئے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کو شخص قبول اطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں چند اقوال بات صحابہ کے اقردہ ابن سعید ان ذکوان قالا قلپل عائشہ من سمع عمر الفاروق قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن سعید طبقات ابن سعید کی روایت ہے ذکوان سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ عبد المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جو کیسے بن گیا کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آج آئے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا فرمنا اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے کانہ تابہ میں کھلن کھلا وہ حضرت عمر ہے وہ آکے انہوں نے حق و باطل کے مادے ایک حضرت سکل قائم کر دی یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکری دور میں ان دو ادوار میں حضرت فاصل ہیں فرض کر دینے والے حضرت عمر ہیں باقی بات صحابہ کے اخوان میں آپ کو ایک سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹنٹ ہے واضح ہو جائے واقعہ ابن ماجا والحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہم امام ابن ماجا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ شاہ سکتہ میں شامل ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے تعالی وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیہ منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے وآلہ اگر بخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قالا ما زلنا عزتا من ذا اکنا ما عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امام بخاری کے روایت ہے یہ صحیح بخاری کے روایت